بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلے على رسول کریم ایک حدیث شریف ہے اس کی مختصر شرح کر دوں وضاحت کر دوں جو ہمارے بہت کام کی ہے نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل حسنة فلہو اشر ومثالها ومن عمل سیئة فلا يزا الا مثلها او اغفر له ومن عمل سیئة ومن عمل قراب الارض خطیئة ثم لقینی ولا يشرک بشیئا آتاہو مغفرتا مثلها ومن اقترب علی شبرا تقربت علیہ زران ومن تقرب علی زران تقربت علیہ بان ومن اتانی یمشی اتیتو حرولتا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حدیث شریف کے راوی ہے ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالی عنہ ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام صحابی ہے بہت پرانے صحابہ میں سے ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کے ایمان کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ان کو پتا چلا کہ مکہ میں کوئی محمد نامی انسان ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں آپ نے اپنے بھائی کو تحقیق کے لیے بھیجا بھائی تحقیق کر کے آئے لیکن بھائی کی تحقیق پر اعتماد نہیں ہوا تو خود تشریف لے گئے اپنے بغل میں تھیلہ دبایا خجوریں بھری اس میں ہاتھ میں دندہ رکھتے تھے مطاف قعبہ میں اترے دن بھر کسی سے سوال ہی نہیں کیا پوچھا ہی نہیں اور ماحول مکہ کا ایسا تھا کہ پوچھ بھی نہیں پاسکتے تھے ایسے حالات تھے شام ہوئی حضرت علی نے دیکھا کہ کوئی اجنبی آدمی ہے اپنے گھر لے گئے کھانا کھلایا نہ علی نے ان کو پوچھا نہ انہوں نے علی کو پوچھا بس مطاف میں آ کر وہ سو گئے یہ مطاف ایسا نہیں تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں بڑا شاندار کہ بغیر بستر کے بھی سو جائیں تو نین آ جائیں ایسا نہیں تھا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ ہمارے حضرت شیخ معذر کریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے خود مطاف میں کنکر میں تواف کیا ہے اب بڑے بڑے پتھر ہوتے تھے اب فرمایا ایک مقصود قسم کے وہاں چپل دیے جاتے تھے اس چپل کو پہن کر کے تواف ہوتا تھا ورنہ تواف نہیں ہو سکتا تھا تو یہ تو حضرت شیخ ابھی گئے ہیں دنیا سے آپ انداز لگائیں اس وقت کا مطاف کیسا ہوگا وہ تو پتھریلی زمین تھی وہاں آکر سو گئے دوسرے دن دن بھر ایسے ہی رہے شام کو فر علی لے گئے نہ علی نے پوچھا نہ انہوں نے پوچھا تیسرے دن فر ایسا ہی ہوا لے گئے گھر کھلایا اب علی نے پوچھ لیا حضرت علی نے فرمایا کون ہو کہا سے آئے وہاں فرمایا کہ میں فلا جگہ سے آیا ہوں قبیلِ غفار سے میں نے سنا ہے کہ یہاں کوئی محمد نامی انسان ہے وہ کہہ رائے کہ مجھ پر وہی آتی ہے تو مجھے اس سے ملنا ہے تو حضرت علی نے فرمایا ماحول تو ٹھیک ہے نہیں لیکن تم میرے پیشے پیشے چلتے رہو میں جہاں اشارہ کروں گا وہاں چلے جانا اور اگر راستے میں کوئی تکلیف دیکھوں کوئی دشمن دیکھوں تو میں اس تینجہ کے لئے بیٹھ جاؤں گا کھالی کھالی تو ان چلتے رہنا بس ایسا یہ ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچا دیا جاتے ہی ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے اس چہرے کو دیکھ کر فرمایا یہ چہرہ جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بس نہ کوئی سوال ہے نہ کچھ ہے ایمان قبول کر لیا حضرت نے فرمایا بس جاؤ اپنے گھر ظاہر نہ کرنا یہاں لیکن اس پیچ جب آ جاتی ہے تو رکتی کہاں ہے وہ ایمانی جو جوش آ جاتا ہے آج ہمارا ایمانی جوش ہی ختم ہو چکا ہے اس لئے مسلحت پسندی میں اب تو شریعت کی بجنس بھی جروع ہو گئی انوان ہے بہت اچھا مسلحت پسندی لیکن حقیقت یہ ہے یہ شریعت کی بے ہو رہی ہے اب تو میں نے ابھی کسی جگہ کہا تھا واللہ علم مجھے یاد نہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں سیرت کے جل سے سیرت سیرت لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک تو ہم نبی کو داری نہیں دے سکے کیا سیرت کے جل سے ہم کرتے ہیں ابھی ہم نبی کو داری نہیں دے سکے اور ابھی تک ہم توپی نہیں دے سکے نبی کو صحیح ترین روایت میں حضرت امامہ بانتے تھے امامہ کے نیچے کپڑا ہوتا تھا توپی کی شکل کا ابھی تو ہم نبی کو توپی نہیں دے سکے یعنی پہن نہیں سکے اس پر پوچھتے ہیں کہ مل صاحب بغیر توپی کے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں کسی صاحب نے مجھے یہیں پوچھاتا ہے کہ بغیر توپی کے میں نے کہا کہ بغیر کرتے کے بھی ہو جاتی ہے نماز تو ہو جائے گی اس لئے کہ سطر عورت شرط ہے بس آپ اپنا سطر چھپالو ہو گیا نماز تو ہو جاتی ہے لیکن زینتکم اندقل مسجد بھی تو کوئی چیز ہے ہمارے عزر شیخ مانزکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تقریر بخاری میں فرمایا جن کپروں کو پہن کر کے آپ عام مجلسوں میں نہیں جاتے ان کپروں کو پہن کر کے نماز پڑھنا مقروح ہے اس لئے نائدریس میں نماز پڑھنا مقروح ہے یہ یاد رکھئے یہ جب وجہ کی نماز میں نائدریس پہن کر کے کھرے ہو جاتے یہ مقروح ہے جب ہم باہر ان کپروں میں نہیں جاتے تو ان کپروں میں نماز پڑھنا مقروح ہے اسی کو صاحب ہدایہ نے لکھا سیاب بزلا میں نماز پڑھنا مقروح ہے یعنی ایسے کپرے جو تمام مجلسوں میں پہن کر نہیں جاتے ہمارے حضرت معارض عبرارض اقصہ بھردوئی رحمت اللہ علیہ جس مسجد میں جاتی تھی اور وہاں توپیاں رکھی ہوئی ہوتی تھی بلسی جگہوں پر توپیاں رکھتے ہیں اور ہمارے وہاں تو وہاں رکھتے ہیں پلاسٹک کی توپیاں حقیقت یہ ہے کہ وہ آنین اور بتاتے بیچنے کی توپلیاں تھی وہ اس کو توپی بنا دی وہ تو توپلیاں تھی اس کو توپی بنا دی حضرت حردوئی رحمت اللہ علیہ ان سب کو فقوا دیتے تھے فرمایا کہ ان توپیوں کو پہن کر آپ میٹنگوں میں جاؤ گے دوستوں کو ملنے کے لئے جاؤ گے تو کیا میرا اللہ اتنا سستہ ہو گیا کہ اس کے دربار میں ہم اس طرح آئیں داولوم دیوبن میں ایک مصری شیخ تھے حضرت فخردین صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بہت بری شخصیت تھی مصر کے تھے اور اُو زمانے میں مصر کے جامع اظہر کے علماء جو ہیں داولوم دیوبن میں پرہانے آیا کرتے تھے تو وہ مصری شیخ تھے شیخ محمد طاہا یا اس طرح کچھ نام تھا ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ زہر کی نماز پڑھنے عصر کی نماز پڑھنے جب چلتے تھے تو اپنا جبہ تو ہوتا ہی تھا جبہ کے اوپر جو ہیں پھر عبا بھی پہنتے تھے اور پھر عبا کے ساتھ جو ہیں امامہ بانتے تھے اور اوپر رمال دالتے تھے اور بہت ہی شان کے ساتھ نماز میں جاتے تھے اور جیسے نماز سے آتے تھے جلی جلی نکالتے تھے اور کہتے ہیں الحار شدید گرمی بہت ہے تو جبہ نکالتے تھے عبا نکالتے تھے اوپر سے وہ چادر نکال دیتے تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنا پہنتے کیوں ہیں فرمایا میرے رب کے دربار میں جا رہا ہوں جب میں درس میں اس کے بغیر نہیں جاتا ہوں تو کیا میرا رب اتنا سستا ہو گیا سیابِ بزلہ میں علماء نے خضو زینتکم اندہ کل مسجد اے اندہ کل صلات ہر نماز کے موقع پر زینت کے ساتھ آؤ تو زینت کا مطلب کیا ہے جن کپروں میں ہم باہر جاتے ہیں ان کپروں کے ساتھ مسجد میں آؤ تاکہ یہ معلوم ہو کہ اللہ کے دربار میں ہیں ہمارے عزیز شیخ رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث آتی ہے نا اِنَّ الْمُسَلِّيُّ نَاجِ رَبَّهُ جو بحث فرمائی ہے لامیوت دراری کے اندر شرح البخاری میں افسوس یہ ہے کہ ہمارے طلبہ پڑھتے ہی نہیں پڑھتے ہی نہیں ورنہ ہمارے اقابر کے علوم اقابر دیوبن کے علوم رازی اور گزالی سے کم نہیں تھے لیکن داعلوم دیوبن کا نام آتا ہے تو اب طلبہ پیچھے جاتے ان کے علوم اگر پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالی نے ان کو کیا دے رکھا ہے اِنَّ الْمُسَلِّيُّ نَاجِ رَبَّهُ پر حضرت فرماتے ہیں کہ مسلی اپنے رب سے باتیں کرتا ہے اس میں نبی علیہ السلام اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ رب میں شانِ مالکیت بھی ہے شانِ محبوبیت بھی ہے آئے ہیں اللہ ہمارا مالک بھی ہے محبوب بھی ہے فرمایا مالک نے بادشاہ نے بری منت و سماجت کے بعد تائم دیا آپ کو بات کرنے کا کتنے اپوئیمنٹ پر اپوئیمنٹ جب مانگے توجہ کر وقت دیا کہ اچھا آ جائیے اب جب بادشاہ سے بات کرنے گئے منسٹر سے بات کرنے گئے بری منت و سماجت سے تو تائم ملا تھا اور جب گئے تو بات کرتے کرتے یوں دیکھ رہے یوں دیکھ رہے فرمایا دنیا کا بادشاہ بات کرے گا کان پکر کے نکال دے گا کہ مجھ سے بات کرنے آیا ہے یا دیکھنے آیا ہے یہ تو ہے شانِ مالکیت اور محبوبیت وہ ہمارا محبوب بھی ہے اور فرمایا بری منت سماجت کے بعد ہماری محبوبہ نے ہم کو وقت دیا اور تائم کے بعد اس نے کہا کہ اچھا میں اپنا جلوہ دکھانا چاہتی ہوں تجھے اور بری مشکل سے اس نے تائم دیا اور جب اس کے پاس گئے اور ہم ادھر ادھر دیکھنے لگے تو بتاؤ کوئی محبوب ہم سے بات کرے گا فرمایا جب دنیا کی محبت میں محبوب یا دنیا کی بادشاہت کا بادشاہ ذرا سا ادھر ادھر ہونے سے بات نہیں کرتا تو خالق کے دربار میں کھرے ہو کر کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی داری خو جا رہے ہیں کبھی توپی سیدھی کر رہے ہیں کبھی کرتہ سیدھا کر رہے ہیں کبھی خیالات کہا کہا جا رہے ہیں فرمایا بتاؤ وہ مالک اور محبوب ہم سے بات کرے گا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دس منت نماز پھرو لیکن توجہ کے ساتھ پھرو ان المسلی یو ناجی رب ہو مسلی اپنے رب سے باتیں کرتا ہے اب ایک علمی اشکال ہوتا ہے صدی شریف یہ علمی اشکال متقدمین میں سے کسی نے حل نہیں فرمایا حکیم الامت حضرت اخدستان ویرحمت اللہ علیہ نے حل کیا فرمایا یو ناجی تو باب مفاعلہ سے ہیں ناجہ یو ناجی مناجات باب مفاعلہ سے ہیں اور مناجات میں جانبین چاہیے میں آپ سے بات کروں آپ مجھ سے بات کروں اس کو مناجات تو کہتے ہیں نا باب مفاعلہ ہے یہ تو دونوں طرف سے تو نماز میں تو میں ہی بور رہا ہوں اللہ کہاں بور رہا ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناجات کا لفظ کیوں کہا باب مفاعلہ کیوں لائے حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں فرمایا تیرا قرآن پڑھنا یہ اللہ کا بولنا ہوا اور تیرا اس قرآن کو سننا یہ تیرا قلام کرنا ہوا فرمایا مناجات ثابت ہو گیا اسی لیے تو فقہاں نے مسئلہ لکھا کہ سرری نماز میں اتنے زور سے پڑھ کے تیرے کان سن لیں یہ اسی بنیاد پر لکھا ہے ورنہ خیالات کا نام تیرات نہیں ہے دل میں خیال کرتے رہو اندر اندر میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کانوں نے سنا ہی نہیں تو کیا خیالات اس کو کون کی رات کہتا ہے فرمایا تیرا قرآن کو پڑھنا یہ رب کا بولنا ہوا اور تیرا سننا یہ گویا کہ تیرا بات کرنا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مناجات کہتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ سپیٹ جب ایمانی پیدا ہو جاتی ہے وہ رکتی نہیں ہے چاہے کوئی کتنا ہی کیوں نہ دبائیں وہ اٹھ کر کے رہتی ہے آپ کوک کی بوتل کو کھولو چاہے آپ کتنا ہی دباؤ لیکن وہ نکل کے رہتی ہے تو ابو ذر گفاری میں ایمانی سپید آگئی رکنے والی کہاں تھی مطاف میں آقا لا الہ الا اللہ زور زور سے اشدو لا الہ الا اللہ بری پتائی شروع ہو گئے ان کی بہت مارا حضرت عباس نے بچا لیا آپ فرمایا اس کا قبیلہ ہمارے شام کے راستے میں آتا ہے اور یہ راستہ بند کر دے گا ہمارا تو یہ ابو ذر گفاری رضی اللہ پھر یہ زہاد صحابہ میں سے زاہدین میں سے صوفیہ میں سے ان کی روایتیں بھی اکثر صوفیہ ہی کی روایتیں ان کی روایتیں سے بہت تصوف نکلا بہت تصوف نکلا ایک مرتبہ ان کے شاگرد رشید ان کو پوچھنے لگے مسلم شریف میں ہے کہ میں اگر حضور کو دیکھ لیتا نبی علیہ السلام کو تو میں ایک سوال کرتا فرمایا تیرا کونسا سوال رہ گیا ابھی فرمایا میں یہ پوچھتا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو حضرت ابو ذر فرماتے اس کو چھپ بیت میں یہ سوال بھی کر چکا ہوں فرماتے میں یہ سوال بھی کر چکا ہوں اور نبی علیہ السلام نے مسئل کو جواب دیا تھا رَعَيْتُ رَبِّ نُورَ میں نے میرے رب کو دیکھا نور ہے اب یہ ایک لمبی بحث ہے کہ وہ نور کے حقیقت کیا ہے دوسری روایت میں ابو ذر فرماتے ہیں نور اَنَّا عَرَاهُ میں کہاں دیکھ سکتا ہوں ہمارے علامہ انور شاہ صاحب نے یہ علماء کے لئے اس کو عرض کر دوں ہمارے عزر شاہ صاحب نے بڑی بہترین تطبیق دی فرمایا ذات تک تو رسائی ہو نہیں سکتی اللہ کی ذات تو وراؤ الورا ہے حضرت جلہ مجدہو کے جلوے کو دیکھا لیکن جلوہ بھی ایسا جلال والا تھا کہ حضرت نظر بھر کے یوں نہیں دیکھ پائے یوں دیکھتے تھے پھر اٹھاتے تھے یوں دیکھتے تھے پھر اٹھاتے تھے فرمایا اسی کو فرمایا میں نے دیکھا تو صحیح لیکن مکمل نہیں دیکھا اسی کو فرمایا وَحِجَابُهُ النُورَ دوسری حدیث میں فرمایا وہاں نور کے پردے تھے تو پلاسٹک کے پردے ہوتے ہیں کپڑے کے پردے ہوتے ہیں دیوار کے پردے ہوتے ہیں نور کا پردہ کیسا فرمایا وہی اللہ کا روب تھا جب نبی کا روب ایسا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نظر بھر کر نہیں دیکھ سکے تو خالقِ کائنات کا روب کیسا ہوگا تو یہ عزت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نظر بھر کر نہیں دیکھ پائے تو حضرت ابو ذرگفاری رضی اللہ علیہ وسلم صوفیاء صحابہ میں سے زخات صحابہ میں سے آپ کا مذہب یہ بھی تھا کہ یہ نصاب وصاب کوئی چیز نہیں زکاة کے باپ میں جو نصاب ہے نا یہ کوئی چیز نہیں فرمایا ضرورت سے زائد ہے سب دے دو ہاتھ میں دن ڈالے کر چلتے تھے ضرورت سے زائد سب دے دو شام گئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنو گورنر تھے حضرت عثمان کے زمانے میں بس یہی صبح نکل جاتے تھے ضرورت سے ہو سب دیکھ دو حضرت معاویہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنو کو خط لکھا فرمایا حضرت معاویہ ابو ذر نے جو ہے لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے یعنی لوگ آجیز آ چکے ہیں ان سے اور پرانے صحابی ہیں میں کچھ کہیں بھی نہیں سکتا ان کو آپ ان کو مدینہ بلا لیں حضرت عثمان کا خط گیا کہ آپ مدینہ آجاب اب مدینہ گئے تو پھر مدینہ میں یہی بات مینہ کے اندر مسائل بیان فرما رہے تھے ابو ذر غفاری بخاری شریف میں کسی نے کہا آپ کو منعنی کیا ہے مسائل بیان کرنے سے ابو ذر کہنے لگے یہاں چھری رکھ دو اور چلتے چلتے بھی ایک حدیث بیان کر سکتا ہوں تو بول کر جاؤں گا لیکن میں نبی کے کلام کو نہیں چھوڑوں گا تم یہ چاہتے ہو کہ میں چھوڑ دوں نبی کی باتیں تو مدینہ آئے تو پھر وہی بات حضرت عثمان نے دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں جبکہ بحرال زکاة کے جو ہیں قرآن کریم نے اصول دیے ہیں احادیث میں بھی ہے نصاب کا مسئلہ ہے اصل میں حضرت کا مسئلہ یہ تھا کہ قنز اسی کو کہتے ہیں جو ضرورت سے زائد ہوں گی اور جمہور صاحبہ کہتے تھے کہ قنز اس کو کہتے ہیں جس کی زکاة نہ دی گئی نصاب ہے اور زکاة نہیں دی گئی اس کو قنز کہا جاتا ہے تو حضرت عثمان نے دیکھا کہ اب ان کو منع تو کر نہیں سکتے بحرال ان کی اپنی رائی ہے اپنا مسلک ہے فرما ایک کام کرو آپ دیہات میں چلے جاؤ اس لئے کہ دیہات میں لوگوں کے پاس ہوتا بھی کچھ نہیں ہے تو آپ کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا بس آپ دیہات میں چلے جاؤ تو حضرت ابو ذرگ فاری کو ربزہ بھید دیا جو مدینہ المنورہ سے قریب ہے بہت دور بھی نہیں ہے قریباً بیس پچیس کلومیتر کچھ ہیں یہ آجیز حضرت کی قبر پر گیا ہے حضرت ابو ذرگ فاری کی قبر پر میں گیا تھا تو ربزہ بھید دیا ان کو اب ربزہ جب گئے ہیں تو بس اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں زندگی وہیں گزار دی کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں رہے ہیں دیہات میں فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے مجھ کو کہا تھا امیر کی اطاعت کرنا وَلَوْقَنَ حَبْشِيًّا چاہے وہ کالا گلام ہی کیوں نہ ہو بس عثمان نے مجھے کہا اس لئے میں یہاں زندگی گزارتا ہوں اور فرمایا حضور نے کہا تھا اب عزر تیرا کیا حال ہوگا جب تیری زندگی دیہات میں گزرے گی یہ سب موجزہ قولیہ تھے رسول اللہ صلی اللہ ایک فعلی موجزہ ہوتا ہے ایک قولی موجزہ ہوتا ہے آئندہ کی باتوں کو بیان فرمایا وہ قولی موجزہ ہے اور وہیں پر حضرت کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد جنازے کی عجیب شکل بنی آپ کی شکل یہ بنی آپ کی چونکہ آپ تو بالکل ایسی جگہ رہتے تھے جہاں ویرانہ تھا دو چھار مکان تھی اور تو کوئی تھی نہیں آپ نے اپنی وفات سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا پکا کر رکھو میری موت کے بعد کچھ لوگ آئیں گے وہ میری تدفین کریں گے اللہ ہوا کھانا پکا کر رکھا تھا آپ کی وفات ہو گئی آپ کی بیوی باہر نکلی ایک جماعت جا رہی تھی اور عبداللہ ابن مسعود اس کے امیر تھی تو کہا کہ اب عزر کا انتقال ہو گیا ہے جو صحابی رسول ہیں آؤ اور جرہ ان کی صلات جنازہ پلو حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے پیشانی پر بوسا دیا مییت کو پیشانی پر بوسا دینا جائز ہے اپنے والد ہو اپنا شیخ ہو اپنا استاز ہو اپنی ماں ہو جن سے محبت ہے ان کی پیشانی پر ہم بڑے ہیں بوسا دے سکتے ہیں حضرت صدیق اکبر نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسا دیا تھا اور جب وفات رسول کی بات آئی حضرت نے اسی دن فجر کی نماز جب صحابہ پر رہے تھے حضرت نے اپنے حجرے میں پلی تھی ہمت نہیں تھی سکت نہیں تھی اور یوں پردہ ہتایا اور صحابہ کو دیکھا حضرت عناس فرماتے ہیں کہ جیسے مان لو یہاں حضرت ہوں گے یوں چہرہ نکال کے دیکھا ہوگا اور عناس یہ سب میں فرمایا میں نے کنکیوں سے دیکھا قریب تھا کہ جو ہم لوگ تھے جن کی نظر کنکیوں سے جا رہی تھی فرمایا ہم اپنی نماز توڑ دیتے خوشی کی وجہ سے کہ شاید حضرت تشریف لا رہے ہیں لیکن حضرت مسکرائے www.attablique.com the reviver of iman ان بحث فرماتے ہیں کہ حضرت کو مسکراہت کس بات کی آئی اس آخری وقت میں حضرت محدثین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو مسکراہت اس بات پر آئی کہ اتنے سارے صحابہ کو جب دیکھا تو دل میں خیال آیا اللہ آیا تھا تو عقیلہ تھا جماعت میری تیار ہو چکی تو نے بلا بھی لیا تو کوئی حد اور ہمارے حضرت شیخ معذر کریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چکی کا پاتھ یہ ہے حضرت اپنی رائے دے رہے تھے فرمایا چکی کا پاتھ یہ ہے کہ محدثین کی رائے اپنی جگہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب اپنے مسلح پر ابو بکر کو دیکھا تو دل میں خیال آیا اے اللہ تو مجھے اتھا بھی لے تو کوئی حرزنی میرا لادلہ صدیق امت کو سنبھال لے گا فرمایا اس پر حضرت کو مسکراہت آئے اب صدیق آئے کمرے میں فرمایا حضرت آج طبیعت بہت اچھی ہے آپ کی اگر آپ کی اضائیت ہو تو میں مقام سنح پر جا کر آ جاؤ جہاں دوسری بیوی آپ کی رہتی تھی گئے اور اطلاع ملی چاس زوال سے پہلے پہلے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا آئے تشریف لائے پیشانی پر بوسا دیا لمبی تشریح ہے یہاں سوال یہ ہے کہ ابھی تو طبیعت اچھی تھی اور اچانک کیا مسئلہ ہو گیا اس پر ہمارے عبد الشیق معاذ حقریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اتنی پیاری بات لکھی ہے فرمایا اہل اللہ کو مرنے سے پہلے ان کے آمال صالحہ ان کے چہرے پر انوار ڈال دیے جاتے ہیں اللہ والوں کو نیک لوگوں کو مومنین کو صالحین اور فرمایا برے لوگوں پر ان کے آمال خبیصہ ڈال دیے جاتے ہیں جس سے ان کا چہرہ منغوس معلوم ہوتا ہے اور صالحین کے چہرے پر اللہ آمال صالحہ کے انوار کو ڈال دیتے ہیں ہم بہت سے لوگوں کے بات پر انتقال سے پہلے کہتے ہیں بہت اچھا چہرہ ہے مرنے کے بعد بہت خوبصورت چہرہ تھا ارے وہ ساری بیماری بھی نہ معلوم کہاں چلی گئی وہ رخصار بھی بھرائے تھے یہ کیا ہے سب یہ وہ انوارات ہیں تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جب عام مومنوں کا یہ حال ہے کہ انوار سے چہرہ منور ہوتا ہے اور وہ صحت ہی کی طرح لگتا ہے تو پھر کیا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انوارات کا کیا کہنا فرمایا ابو بکر اسی کو صحت سمجھ بیتے وہ صحت نہیں تھی وہ انوارات تھے اس سے معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں اعمال صالحہ کا اثر وفات کے وقت بھی ہوگا زندگی تو ہم گزار لیتے ہیں ہمیں کیا پتا کہ موت کس گلی میں آ جاتی ہے ہماری اور کہاں ہماری شام ہو جاتی ہے حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت میں چراغ شامی ہو چکا ہوں جانتے ہو چراغ شامی چراغ شامی کا مطلب وہ معمبتی جو جلاتے ہیں نا چراغ وہ جلتے جلتے صبح سے جل رہی تھی تو شام ہو گئی یعنی پورے دن جلتی رہی مطلب میں ضعیب ہو چکا ہوں برہا پا آ چکا ہے میری عمر ہو چکی ہے فرمایا غنیمت جانو کہ آپ تو شام تک بھی جلے میں تو چراغ سہری ہوں ابھی یعنی میری تو ابتداء ہے ابھی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دل لگتا ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت آئے 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 حضرت فرمایا لوگ کہتے ہیں اللہ جنت الفردوس دے دے فرمایا اتباع نبوی میں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں ورنہ میں دل میں کہتا ہوں کہ اشرف علی تو تو چپل نکالنے کی جگہ پر اگر جگہ مل جائیں تو غنیمت ہوگا جہاں یعنی بالکل اتداء جہاں ہوتی ہے وہیں پر اگر جگہ مل جائیں اللہ تعالیٰ وہیں اگر جگہ دے دے جنت میں تو بھی بہت غنیمت ہوگا کیا ہم اپنے کون سے عمال ہیں کہ جنت الفردوس کا سوال کر لیں اتباع نبوی میں تو ہم جنت الفردوس مانگ لیتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ منعنم کے مندانم ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا چیز ہیں اور ہم کتنے لائک ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ تو سب پردے پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پردے دال دیئے ہیں ہمارے معاصیت پر ہمارے گناہوں پر ہماری برائیوں پر اس رب کریم نے ستاری کر رکھی ہے اسی لئے اس نے عزت سے نوازا اسی لئے اس نے اچھے انوان سے نوازا اسی لئے لوگوں کا حسنِ ذن ہمارے باپ میں قائم کر دیا ورنہ حدیث نہیں پڑی ہم نے نبی کی دعا مقلب القلوب وہ مقلب القلوب اگر رات ہی میں دل فیر دے تو آج عزت کرنے والے کل ذلت ہی کر لیں گے لیکن اس نے پردہ دال رکھا ہے بہت پردہ دال رکھا ہے بڑی ستاری فرمائی ہے اور ہمارے ظاہر کو بھی بہترین سجا دیا اور ہمارے باطن اور معاصی اور گناہوں کو بھی اس نے پردہ دال کر کے چھپا دیا ہے تو بہرحال ابو ذرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قدیم صحابہ میں سے ہیں مہاجرین صحابہ میں سے ہیں اور زہاد صحابہ میں سے ہیں صوفیہ اکرام صحابہ میں سے ہیں صحابہ پر مختلف شانے تھی اور یہ تمام شانے پرتو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ ایک بہت لمبا عنوان ہے کہ نبی کا پرتو تھی صحابہ اگر نبی میں اعلیٰ درجہ کی صداقت تھی تو اس کا جوہر صدی کے اقبر میں تھا اور نبی میں اعلیٰ درجہ کا انصاف تھا تو اس کا اس کا عقص جوہیں اس کا سایہ جوہیں وہ عمر فاروق تھے اور اگر نبی میں زغد تقویٰ درجہ کا تھا تو اس کا عقص ابو ذرگفاری تھے نبی میں امانت اعلیٰ درجہ کی تھی تو ابو عبید بن الجراح تھے تو یہ جتنے صحابہ ہیں نا یہ صحابہ اکرام براہ راج شاگرد اور طالب علماء ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کا عقص تھے اگر نبی علیہ السلام کی سیاست حسنہ ہے تو پھر وہ سیاست حسنہ کے لئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر نبی کی سیاست کا عقص پڑا تھا تو حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کا عقص تھا اسی لئے حضرات علماء سے میں کہوں گا کہ تفسیر عزیزی جو ہیں حضر شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس میں جرہ علم نشرہ کی صورت کھول کر تفسیر دیکھ لینا علم نشرہ کی شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ شک صدر تو نبی کا چار مرتبہ ہوا سینہ اور فرمایا شرح صدر فرمایا علم نشرہ میں اور کیسا شرح صدر ہے وہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے سمجھایا ہے کہ ایک بہت وسیع میدان ہو ایک طرف بادشاہ بیتا ہے جو قانون نافذ کر رہا ہے ایک طرف گوونر بیتا ہے ایک طرف مفتی بیتا ہے ایک طرف محدث بیتا ہے ایک طرف مفسر بیتا ہے ایک طرف اچھی آواز والا قاری بیتا ہوا ہے جو اچھی آواز میں قرآن پر رہا ہے یہ مختلف لوگ ایک برے میدان میں بیتے ہوئے ہیں فرمایا یہی تمام شعب قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں یہیں سے قرآن بھی نکر رہی ہے یہاں سے قانون بھی نکر رہی ہے یہاں سے تفسیر بھی نکر رہی ہے یہاں سے حدیث بھی نکر رہی ہے یہاں سے وحی بھی نکر رہی ہے فرمایا اور شرح صدر اتنا تھا کہ آفتاب اور محتاب بھی نبی کے ہاتھ میں رکھ دیا جائیں تو ایک آیت چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھا یہ ایک بہترین تفسیر فرمائی علم نشاہ لقصدرت کی صورت کے اندر تو شق صدر اور ہے شرح صدر اور ہے دو چیزیں ہیں شق صدر اور ہے اور شرح صدر اور ہے تو بہرحال ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہاد صحابہ میں سے میں حدیث کو ترجمہ کر دوں انشاءاللہ دوسری مجلس میں ہم اس کی کچھ وضاحت کریں گے ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں معانی اللہ نے دالے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن اس کو کہتے ہیں جس میں معانی بھی اللہ نے اور الفاظ بھی اللہ کی اس کو قرآن کہا جاتا ہے تو یہ حدیث قدسی ہے فرمایا کہ جو آدمی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دس گناہ ثواب عطا فرمائے دس درجہ اور اس سے بھی زیادہ واللہ یظائف علمیشہ اور جو برائی کرے گا گناہ کرے گا فرمایا اس کو ایک ہی ایک گناہ پر ایک ہی گناہ دس نہیں اس کے بعد فرمایا میں نے ہمارے استاذ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک بات سنی تھی حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فاللہ عالم انہوں نے نقل کیا حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ سے یہ بات میں نے حضرت مسیح الامت کی کتاب میں پر پڑی تھی مولانا مسیح اللہ خاص صاحب رحمت اللہ علیہ کہ یہ کاتبین جو ہے نا وہ گناہ کو لکھنے والے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو حدیث میں ہے کہ کراماں جو ہے وہ کاتبین سے کہتے ہیں کہ ابھی نہ لکھنا ابھی نہ لکھنا ہو سکتا ہے توبہ کر لیں ہو سکتا ہے توبہ کر لیں تو نیکی تو فوراں لکھ دی جاتی ہے لیکن گناہ کرتا ہے تو فوراں نہیں لکھا جاتا فرمایا کراماں روکتا رہتا ہے اس کو کاتبین کو ابھی نہ لکھنا یہاں تک کہ جب اب یقین کا درجہ ہو جاتا ہے کہ یہ توبہ نہیں کرے گا تب کہا جاتا ہے کہ لکھ لیں معلوم ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے یہ بھی حق تعالیٰ کی رحمت ہے اسی لئے بعض لوگوں نے تو یوں کہہ دیا کہ یہ جو دائیں طرف رائٹ میں نماز میں تھوکنے کو منع کیا فرمایا کراماں کا احسان ہم پر بہت ہے کہ نیکیہ لکھتا ہے پھر گناہ والے کو روکتا بھی رہتا ہے اعوض نے فرمایا بائیں طرف تھوکو فرمایا کہ وہ جو فریسٹہ ہے نا وہ گناہ لکھنے والا اس لئے کوئی حرز نہیں حالانکہ یہ علت نہیں ہے لیکن بعضوں نے یہ بھی کہہ دیا تو بیرحال حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اگر گناہ کروگے تو بس ایک ہی لکھا جاتا ہے پھر آگے فرمایا قراب الارض بھر کر اگر تم نے یعنی پوری زمین بھر کر کے گناہ کر لیے شرط یہ ہے کہ اگر تم نے شرک نہیں کیا ثم لقیعنی وَلَا يُشْرِكْ بِي شَيْعَا شرک نہیں کیا تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کے بھرابر گئے تجھے مغفرت عطا کر دوں گا جتنے گناہ اتنی مغفرت آگے فرمایا اگر تو ایک بالشت میری طرف آئے گا میں ایک ہاتھ آؤں گا تیری طرف اور اگر تو ایک ہاتھ آئے گا میں دو ہاتھ آؤں گا تو چل کر آئے گا میں دور کر آؤں گا اب اس پر جو شرح فرمائی ہے نا ہمارے اقابر دیوبن نے عزتانوی نے عزت شیخ ذکریہ نے وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں تاکہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور محبت پیدا ہو تذکرہ رحمت سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں جس کی رحمت کے تذکرہ ہوتے ہیں نا حاجی صاحب کوئی ہو وہ کہتے ہیں حیث صاحب بہت دیتے ہیں حیث صاحب بہت محبت کرتے ہیں حیث صاحب اتنے پیسے دیتے ہیں تو تذکرہ کے بعد ان سے محبت ہونے لگتی تو اللہ کی رحمت کے تذکریں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے ذریعے ہیں لوگ کہتے ہیں کیوں بیان کرتے ہیں ارے اسی سے اللہ کی محبت پیدا ہو اور ہمیں اللہ کی محبت کی ضرورت ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے تفسیر راضی میں لکھا ہے کہ گناہ کر کے مطمئن ہو جانا یہ بھی کفر ہے اور گناہ کر کے مایوس ہو جانا یہ بھی کفر ہے گناہ کر کے مطمئن نہ ہو جاؤ یہ بس میری کون پکر کرے گا فرمائے یہ بھی کفر ہے اور گناہ کر کے مایوسی کہ اللہ کیا ہوگا میرا میری تو مغفرت کا کوئی ذریعہ ہی نہیں اب میرا کیا ہوگا یہ بھی کفر ہے لا تقناتو من رحمت اللہ مایوس بھی نہ ہو اور مطمئن بھی نہ ہو دونوں باتیں بری ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہیں سچ پک کی توبہ کی اللہ کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہونے کی اس کو راضی کرنے کی اس کی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے سبحان اللہ و بحمده سبحانق اللہ و بحمده نشد و لا الہ الا انت نستغفرک و نتوق علیک لا الہ الا اللہ مزاق اللہ سبحان اللہ و بحمده موسیقی